موسیقی 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 ہے 5.99 کی تھی یعنی 5 یورو کی تھی 4.99 کی 5 یورو کی ہوگی تو یہ میں نے ریزنیبل پرائز کے مطابق یہ میں نے اس طرح کسے مسالوں ہونارے کے لیے شرف لیے تاکہ میں چھوٹی جگہ پہ زیادہ مسالے لیے سکوں اچھا یہ جو ہے نا یہ بھی میں نے چھوٹی چھوٹی جو ڈی بیا کھیلیں یا چھوٹی چھوٹی جارز ہیں یہ ثابت مسالوں کے لیے یہ میں نے آئیکیا سے لیے ہیں اور یہ بھی بہت ہی ریزنیبل پرائز میں مل جاتے ہیں اور یہ مجھے اس وقت سے پسند ہے اس کو اس فرنٹ میں بھی رکھ سکتے ہیں اور سیدھا بھی رکھ سکتے ہیں اور یہ میرے اس ریک کے اوپر ڈیفرنٹ جو ہے اس پہ بہت زبردست طریقے سے آ جاتے ہیں اسی طریقے سے برطنوں کے لیے میں یہ کانر شیلف لائی ہوں اور یہاں پلیٹس آرام سے رکھی جا سکتی ہیں اب یہ دیکھیں میرے پاس اتنی سی جگہ تھی اب میں کس طریقے سے اس کو یوٹیلائز کر سکتی ہوں کیونکہ اوپر نیچے کافی سپیس ایمٹی رہتی ہے تو اس طریقے سے میں نے یہ شیلف سٹریٹ رکھی ہے اس طرح سٹیل میں ملتی ہے یہ میری اولڈ ہے تو تھوڑی سی یہ لچک کھا گئی اس وقت جسٹیل میں نہیں ملی تو میں نے کہا چلو کوئی نہیں اب یہی ہے تو اسی سے کام چلیں تو یہ دیکھیں اوپر بھی میں نے برطن رکھ لی اور نیچے بھی رکھ لی اوپر میرے ہیں کافی اور سمجھے چینی کے اور ٹی کے ہیں جارز اور نیچے بھی برطن ہیں اور یہاں اس طریقے سے میں پلیٹس رکھ لوں گی کانر شیلف لگا کے اور اس طریقے سے تھوڑی جگہ میں آپ زیادہ سمان رکھ سکتے ہیں اگر آپ اس طریقے سے اپنے جو ہے نا جو کیبنٹس میں جو جس کی ہائٹ زیادہ ہوتی ہے اس طریقے سے آپ شیلف لگا دیں گے نا اس کے اندر تو آپ زیادہ طریقے سے اس کو یوٹلائز کر سکیں گے تھوڑی جگہ کو بھی اس طریقے سے میں نے یوٹلائز کی ہے تو اب آپ کو میں اپنی فرنٹ جو ہے نا مسالوں والی بھی کیبنٹ دکھاتا ہوں کس طریقے سے میں نے اس کو رینج کیا ہے اوپر والے جو مسالے میں آپ کو دکھا رہی ہوں وہ میں نے لیے تھے اور نیچے والوں کے لئے بھی مجھے کوئی خاص نظر نہیں آرہے شیشے والے تو اس ویسے میں اول ون ہی یوز کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں میرے پاس کتنی سمال سپیس تھی اور اتنے سارے میرے مسالے ہیں ان مسالوں کو رکھنا بہت ڈیفیکلٹ ہو رہا تھا اور سمع نہیں لگ رہی تھی اگر ایک نکالتی تھی تو دوسرا گر جاتا تھا اس طریقے سے میں نے سامنے جو ہے نا جو بڑی ڈیبیاں وہ پیچھے رکھی ہیں اور اس طریقے سے آگے وہ جو ہے نا چھوٹے جارز میں نے رکھی ہیں اچھا آپ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کہنی ہے تو آپ یوز نہیں آپ کے پاس یہ والی نہیں ہے جارز نہیں ہے تو آپ کیا کریں تو پیچھے والے آپ جو جارز دیکھ رہے ہیں وہ جیم کے ہیں وہ بھی اتنی زبردست بوٹل تھی پر مجھے لگ رہا تھا کہ وہ سٹیکیبل نہیں ہے ایک دوسرے کے اوپر اس ویسے میں نے آگے نہیں رکھی وہ بیک سائٹ پر رکھی گیر میں اس کا ڈر لگتا ہے وہ گرنا جائے یہ والی جو ہے نا ایک دوسرے کے اوپر سٹیک بھی کر لیتی اور سائٹ سے نا انہوں نے پلین رکھا ہے تاکہ زیادہ آ سکے تو دیکھیں کتنے سارے جو ہے نا ثابت مثالیں میرے ایک چھوٹی سی جگہ پہ آ گئے ہیں اور آرام سے میں ون بائی ون کر کے نکال سکتی ہوں تو میں نے اس طریقے سے چھوٹی جگہ کو یوٹلائز کیا ہے اور یہ میں ابھی جب مجھے کوئی نظر آئیں گی کیونکہ مجھے اگر جو ہے نا پیسے میں مثالوں کے لیے بڑے جارز چاہیے تو وہ مجھے نظر نہیں آئے تو اس ویسے میں اول ون ہی یوز کر رہی ہوں اس طریقے جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں جو فرنٹ والی جو ہے نا یہ یہاں بوائلر ہے یہاں کوئی کیبنٹ نہیں ہے تو بوائلر کے نیجے جو ایمٹی سپیس ہے نا یہاں میں نے ڈش واشر لیکورڈ یا کلین فیلم ہوتی ہے اس طرح کی چیزیں رکھی ہوئے ہیں تو یہ میری بلکل مطلب اس کا کوئی نو یوز ہے اس کے بعد جی یہ کٹلری والی جو ڈرو ہے اس کے اندر بھی پہلے سٹریٹ بلکل کٹلری کے لیے لگی ہوتی تو یہ اب آپ نیو سٹائل کی جو آئی ہیں نا اس طرح کے پوری ایک سائٹ پہ میرے پاس جگہ ہے اور آرام سے یہاں سپونز ہوگا ہے نا نکال سکتے ہیں اس طریقے سے سپونز جاتے ہیں اور یہ میں ٹیمو سے لیے تھا یا شن سے مل جاتا ہے اور سیون ایٹی ایورو میں کوئی زیادہ ایکسپنسیب نہیں ہے تو اسی طریقے سے یہاں میں نے ساری سوس اور مسالے یا ڈرائی فوٹ وغیرہ یا پاسٹا سوس جو بھی سوسز ہوتی ہیں اور کوئی بھی اس ٹیپ کی چیزیں جو مسالوں کے ڈبے ہیں وہ میں ادھر رکھتی ہوں اس ڈرائی میں سیٹ کر لیتی ہوں کیونکہ یہ تھوڑی سی ڈیپ ہے اور سب سے زیادہ جو ہے نا ٹھرڈ ون ڈیپ والی ہے ڈرائی اس کے اندر آپ میں ٹنٹ جو ہیں اور بیسن اس ٹیپ کی چیزیں اور جو گروسریز کا جو سمان ہوتا ہے وہ میں ادھر رکھتی ہوں تو اس طریقے سے میں پورا اپنا یہ اورگنائز کرتی ہوں اور یہ میرے پاس ایک سٹیپ سٹول بھی ہے تاکہ جو انچی چیزیں ہیں تو میں اس پر چڑھ کے نکال لیتی ہوں اب یہ جو جگہ تھی نا سب سے زیادہ ٹرکی جگہ یہ تھی سامنے فرنٹ والی جگہ اس کو میں نے اس طریقے سے جو آپ نے دیکھے ہیں جو میں نے پرانے بھی آپ کو دکھائے تھے یہ جو جارز ہے نا یہ بھی آئیکیا سے لیے تھے یہاں میں نے ساری ڈالے رکھی ہیں اس طریقے سے میں آرام سے ڈالے نکال سکتی ہوں اور یہ دیکھیں یہاں میں نے یہ چھوٹا سا لگا کے اس کے اپنے ہینگ کرتی ہوں گلوز ہینگ کرتی ہوں سٹکابل ہے اور یہ رینٹل فرنڈلی بھی ہے اگر آپ کا کوئی رینٹ کا گھر ہے تو آپ اس کو اتار بھی سکتے ہیں اور سامنے بھی یہاں بلکل ایمٹی سپیس تھی جب میں اس گھر میں آئی تو مجھے سامنے لگ رہی تھے میں کس طریقے سے یہ ساری چیزیں اپنی رینج کروں تو میں نے یہ شیلس لگائی ہیں کیبنٹ لگانے کا میں نے سوچا تھا پر کیبنٹ میں نے اس وجہ سے نہیں لگائی کیونکہ میرے پاس بڑے جو برطن تھے یا بڑی دیچکیاں تھی وہ کیبنٹ میں نہیں آ سکتی تھی اس طریقے سے شیلس لگانے سے تو یہ ہوا ایک تو میرا مایکرو ایون بھی آگیا اور سائیڈ پہ میرے بوٹلز رکھنے کی بھی جگہ بن گی اور نیچے میرا ایر فائل بھی آگیا اور تھوڑی سی جگہ کو میں نے زیادہ مطلب ارگنائز کر لیا اگر آپ کے پاس کیبنٹ نہیں ہے تو آپ شیلس لگا کے بھی اس کو ارگنائز کر سکتے ہیں اور شیلس میں نے اس طریقے سے لگائی ہے کہ آپ کو سائیڈ پہ اگر آپ کھڑے ہوتے ہیں تو یہ آپ کو جو دیچکی ہے نظر نہیں آتی اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ کا بات یہ ہے کہ آپ اتنا ہی سمان خریدیں جتنا آپ کو پتا ہو کہ میرا ضرورت کا ہے ایکسٹرا سمان نہ خریدیں جب آپ کے پاس تھوڑی جگہ ہو ساس صاحب میری ایکٹیوٹیز بھی دیکھتے جارہے ہیں میں بنا رہی ہوں حلیم اور ساس صاحب سے باتیں بھی کرتی جارہی ہوں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے ٹائل جو دیکھتے ہیں وہ ہے سٹکیبل ٹائلز ہیں جب میرز اس کو اتار سکتے ہیں واتر پروف ہیں اور یہ میں نے شین سے لی تھی اور تقریبا اراؤنڈ پورے کچن میں میرے سیونٹی ٹو ایٹی یورو لگے تھے اس ایک پیک میں فور ٹائلز ہوا ہوتی ہیں تو بلکل پلین وائٹ ٹائلز ہیں میری جو ریل کچن کی تو مجھے وہ پسند نہیں تھی تو میں نے کہا کیوں نہ ایسی کوئی چیز لگائی جائے جب دل کرے اس کو اتار دیں اور اس کو جہنا لک چینج کی جائے تو اس طرح سے میں نے اس کو یہاں لگایا ہے اور جب آپ کا رینٹ کا گھر ہوتا ہے سپیشلی جب آپ وہاں کوئی کام نہیں کر سکتے اس طرح کا تو یہ بڑی فرینڈلی ہوتی رینٹل فرینڈلی اس طرح سے اس کو کہتے ہیں کیونکہ یہاں آپ باہر کے ملک میں اس طرح سے جو ہے نہ کوئی بھی آپ کسی کی گھر میں اس طرح اپنا مرضی سے کام نہیں کروا سکتے تو خیر یہاں میرے ساتھ تو ایسا پرابلم نہیں ہے پر میں نے کہا کہ پورے کچن کو رینوویٹ کروانے سے بہتر یہ ہے کہ آپ کیوں نہ ایسی چیز تلاش کی جائے کہ جب آپ کا دل بھر جائے آپ اس کو اتار کے نیو چیز لگائی جائے تو اس وجہ سے میں نے ٹائز وغیرہ نہیں چینج کروائیں اور میں نے کچن کو مطلب فل مطلب نہیں اتروایا میں سوچ رہی تھی کچن کو رینوویٹ کروالوں ایسٹیمیٹ بھی کروائیا کیونکہ یہاں جو ہے نہ ڈیفرنٹ رولز ہیں یہاں اب یہ رول ہے کہ جو سٹوو ہے وہ آپ کی وال کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے اب جو نیو رول کے مطابق تو مجھے سارے کچن کے جو ہے نا اگر رینوویٹ کرواتی تھا تو ایچ این ایوریتنگ گرانی پڑتی اس طریقے سے میں نے کچن کو رینوویٹ نہیں کریا اور اس کو ایورگنائز کیا ہے امید کرتی ہوں آج کا ولوگ آپ کو اچھا لگا ہوگا ولوگ کا کرتے ہیں اختتام قرآن پا کی اس آئے سے جس کا ترجمہ یہ ہے اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور بہترین وارث تو تو ہی ہے تو مجھے دیں اجازت اگلے ولوگ تک کے لیے اللہ حافظ